جن لوگوں کے موجود ہونے پر آپ یقین نہیں کرتے اصل میں وہ اس دنیا میں موجود ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر وان الیکزینڈرہ سیئڈ یہ لڑکی ایک خاص قسم میڈیکل کنڈیشن سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چودہ سال ہونے کے باوجود بھی آٹھ یا ناؤ سال کی لگ رہی ہے جو لوگ الیکزینڈرہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں وہ اس سے اس کی عمر پوچھے بینا نہیں رہ پاتے کیونکہ اس کا چہرہ آٹھ سال کی بچی جتنا لگتا ہے اور اس کا جسم بیس سال کی لڑکی جتنا آج کل الیکزینڈرہ اپنی بوڈی کی وجہ سے انٹرنیٹ سینکشنیزن بنی ہوئی ہے نمبر فور بھارت کے شہر ناکپور میں پیدا ہونے والی جوتی آم جی دیکھنے میں ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے لیکن اصل میں یہ ایک عورت ہے جی ہاں نائنٹی نائنٹی تھری میں پیدا ہونے والی جوتی اس سال کے آخر میں ستائیس سال کی ہو جائے گی جوتی کا قد گول سسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سنٹی منٹر ہے اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی جھوٹی کیسے ہے ڈائٹروں کے مطابق جوتی کو ہڈیوں کے ایک عجیب بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں بڑی نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن جوتی کو اپنے چھوٹے قد سے کوئی مسئلہ نہیں یہ ہر وقت خوش رہتی ہیں اور ہستی بھی بہت زیادہ ہیں اپنے فینس کے ساتھ فوٹو لیتی ہیں اور خاص طور پر اپنے عرد گرد کے بیڑ میں تنگ نہیں ہوتی ہیں جوتی ایک ایکٹر بھی ہیں جس نے ایک امریکن ہور سٹوری سریز اور انڈین ریالٹی شو میں بھی حصہ لیا تھا نمبر تھری سلطان کوسن دنیا کے سب سے چھوٹی عورت کے بعد اب دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے لمبا انسان 38 سالہ سلطان کوسن ایک پارمر ہے اور گینیز بک کا ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں اس کی ہائٹ سن کر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ سلطان 251 سنٹی میٹر لمبے ہیں کیونکہ سلطان کے جسم کا ہر حصہ بڑا ہے اس کی ہاتھ جب چھوٹی کے ہاتھوں سے کمپیر کیے گئے تو اس کے ہاتھ کسی دیو کے ہاتھ سے کم نہیں تھے سلطان کی گھیر مومولی ہائٹ کی وجہ اس کے دماغ میں موجود ایک پیومر ہے سلطان کسی بھی گاڑی میں پورا نہیں آتا اور دماغ میں پیومر ہونی کی وجہ سے اس کو چلنے فیرنے میں بے ساکھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے کچھ فائدے ضرور ہیں ماضی میں ڈاکٹر فکر مند تھے جب اس کا کارڈ بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن دو ہزار بارہ میں ڈاکٹر اس کے کارڈ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو اب سلطان تقریباً ایک اہم زندگی گزار رہے ہیں اور حتیٰ اس نے اب شادی بھی کر لی ہے ہماری لسٹ کا اگلا ہیرو جب 1909 میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ زندہ نہیں بچ سکتا ہے جب ڈاکٹر نے بولا بچ تو گیا ہے لیکن یہ ساری زندگی چل نہیں پائے گا لیکن ڈاکٹر کو یہاں بھی جھوٹا ثابت کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل نارمل چل رہا ہے صرف ڈاکٹر کی ایک بات سچی ثابت ہوئی کہ یہ بول نہیں سکے گا کیونکہ پیدایشی طور پر اس کا جبڑا ہی نہیں ہے البتہ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایزیا ایک ریپر ہے لیکن یہ آواز نہیں نکال سکتا ہے اصل میں اس کو بچپن سے ہی سونگ رائٹنگ کا برا شوق تھا لہذا یہ فارغ وقت میں سونگ اور سٹوری لکھا کرتا تھا اور یہی اس کا مشکلہ تھا لیکن کچھ سال پہلے ایزیا ایک ریپرس ملا اور ریپرس نے ایزیا کے لکھے گئے گانوں کو گانا شروع کر دیا اور فل ایزیا کی آواز بن گئے ایزیا کے پاس ہر وقت ایک آئی پیڈ ہوتا ہے جس سے وہ لکھ کر لوگوں سے باتیں کر سکتا ہے اور نمبر وان بائزد حسین بائزد حسین پیدایشی طور سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ ہے تو صرف چھ سال کا مگر دکھتا اسی سال کا ہے بنگرہ دیش میں پیدا ہونے والے حسین کے کے والدین کا کہنا ہے کہ اپنی عمر کے بچوں کے حساب سے بہت خوشیار ہے لیکن نہ ہی سکول جاتا ہے نہ ہی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیر گود پاتا ہے کیونکہ باقی بچے حسین کی چہرے سے خوف زیادہ ہوتے ہیں لیکن نہ صرف چہرہ لیکن حسین کو برے لوگوں کی طرح جوڑوں میں درد بھی رہتا ہے اور اس کی خال بھی جگہ جگہ سے سخت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے قد کا بھوڑا انسان ہے بائزید کی والدہ کا کہنا ہے ان کا بچہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا ہے دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ایم بی پروسس میں آپ کو شکریہ اگر نیوان